کہتے ہیں ایک شخص نے اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو گھر سے نکال کر گدہ گری پر مجبور کر دیا تھا بڑی ماں بیچاری ایسے قسمپرسی کی حالت میں دو دن بھی گزار نہ سکی اور مر گئی وقت کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں ایک بزرگ نے بادشاہ سے اسی آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فلاں بستی میں اس شخص کو اپنے پاس بلاؤ اور اسے سو اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر دے دو بادشاہ غور کرنے والوں میں سے تھا اسے پتہ چل گیا کہ اس کا خواب عام نہیں ہے اور کسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے چرانچہ اس نے اپنے دانا وزیر کو اپنا خواب بیان کیا وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر اس بستی میں واقعی ہی وہ آدمی رہتا ہے جو آپ کو خواب میں بتایا گیا ہے تو آپ کے خواب میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر اپنے ساتھ سپاہیوں کا دستہ لیا اور بزرگ کی بتائی ہوئی بستی میں خود جا پہنچا اور بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھے ایک بوڑے بارش سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا تو بوڑے نے بادشاہ سے کہا وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے وہ اپنی ماں پر ظلم کیا کرتا تھا اور اس کے ظلموں کی تاب نال آتے ہوئے اس کی بوڑی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی جائیں بستی میں پہلا مکان اسی کا ہے بادشاہ اس شخص کے دوازے پر پہنچا تو وہ شخص بادشاہ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اسے لگا کہ بادشاہ اب اسے اس کے عمالوں کی سزا دے گا مگر بادشاہ اسے اپنے ساتھ محل لے کر آیا اور اسے سو اونٹ سونے کی اشفیوں سے لات کر انعام کے طور پر دے دیئے جنہیں پا کر ظالم کی تو لوٹری ہی لگ گئی وہ بادشاہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دولت کے نشے میں چور اپنی بستی واپس آ گیا اور ایشو اشرت کی زندگی گزارنی شروع کر دی ادھر بادشاہ اور اس کے دانہ وزیر نے اس شخص پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ خواب کی حقیقت جاننا چاہتے تھے مگر کئی سال گزر گئے اس شخص کے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی وہ ایشو اشرت اور شباب و شراب میں ڈوبا اپنی خرمستیوں میں مصروف زندگی گزار رہا تھا اور پھر ایک دن نشے میں اپنے ہی گھر کی چھت سے نیچے گرا اور مر گیا بادشاہ کو جب اس کے مرنے کی خبر ملی تو وہ واپس اس شخص کی بستی میں گیا اور پھر بستی کے باہر درخ کے نیچے اسی بوڑے بارش سے ملا جس سے اس نے اس شخص کا پتہ معلوم کیا تھا بوڑا جو اہل علم تھا بادشاہ کو دیکھا اور بولا جس دن میں نے آپ کو اس شخص کی شکایت لگائی تھی میں چاہتا تھا کہ آپ اسے سزا دیں تاکہ شاید اس کے گناہوں کی کچھ تلافی ہو جائے مگر مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا بادشاہ نے بوڑے سے پوچھا مالک کو کیا منظور تھا محترم بوڑا بولا اس دن آپ نے اسے سونے سے لدے ہوئے اونٹ انائت کیے تو مجھے پتہ چل گیا کہ رب کائنات نہیں چاہتا کہ یہ شخص کبھی بھی توبہ کے قریب بھی جائے اور پھر ایسا ہی ہوا دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ ہر چیز بھول گیا اسائشوں نے اسے نہ تو اس کے خالق کو یاد کرنے دیا اور نہ ہی کبھی اسے اپنے کیے ہوئے کاموں پر ندامت ہوئی اور اسی ایش و عشرت میں اس نے کبھی توبہ نہیں کی اور ہلاک ہو گیا ناظرین یہ واقعہ ایک نصیحت ہے کہ اپنے والدین کی خوب خدمت کریں اور اللہ کریم سے توبہ کرتے رہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ رہیں